باس حفیظ ہوں مودی سرکار دنیا کی پہنی سرکار ہے کہ جن کے خلاف جو کوئی بھی بولتا ہے جو کوئی بھی ان کو ایکسپوس کرتا ہے جو کوئی بھی ان کی پول کھولتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پورے ہاتھ دھو کر کہ کیسے اس کو بین کر دیا جائے کیسے اس کی آواز کو بند کر دیا جائے کیسے اس سلسہ کو یا ویکتھی کو چھپ کر دیا جائے یہ پوری مودی سرکار کا کام بن گیا ایسا پچھلے سا پچھلے کئی سالوں میں کئی پترکاروں کے ساتھ کیا گیا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا کچھ پترکار تو ابھی بھی جیلوں کے اندر بن ہے لیکن اب جو کیا ہے مودی سرکار نے اس سے پوری دنیا میں ان کی تھوٹو ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ کو جان کہرانی ہوگی اکباروں نے لکھا پڑھ کے سناوں گا کہ کل سے مودی سرکار ٹویٹر فیس بک انسٹرگرام ان کو بین کرنے جا رہی ہے بھارت کے اندر ان کو بند کرنے جا رہی ہے بھارت میں کہ جب تک ان کو فائدہ ہو رہا تھا ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تب تک یہ بہت اچھے تھے لیکن اب یہ دیکھیں جاگرن نے لکھا ہے ڈیڈلائن ختم کل سے بھارت نے فیس بک ووٹس اپ ٹویٹر اور انسٹرگرام ہو جائیں گے بین جانی ہے پورا معاملہ ایک بریکنگ نیوز ہیڈلائنز ہے اس کے اندر لکھا ہے ڈیڈلائن پوری بند ہوگی فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام کی سرویس ایف بی نے کہی بڑی بات اب یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک دشپرچار ہو رہا تھا اور ٹویٹر کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا ان کی اوپر ان کا دشپرچار نفرتیں پھیلا رہا تھا بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہا تھا تب تک پورا طرح سے ٹویٹر اچھا تھا ٹویٹر ایک آزاد پلیٹ فارم تھا ٹویٹر کی تعریفیں کی جاتی تھیں لیکن جہاں ٹویٹر نے ان پر بمبو کیا ٹویٹر نے ان کے پروپگنڈا کو دھوست کرنا شروع کیا تو بی جے پی کے سب سے اوپر کے نیتاؤں سے لے کے نیچے کے نیتاؤں تک ایسی آگ لگی ان کے اندر ایسا ایسی پتکلیف ہوئی ٹویٹر سے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اب یہ دیکھئے کیا ہوا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح سے یہاں پر میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی کچھ سینسر کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بدلاؤ کرنے کے ان سے کہہ دیئے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم سے ان سے فیس بک سے ٹویٹر سے ووٹس ایپ سے انسٹرگرام سے پر ٹویٹر نے ان کی بات کو مانا نہیں ہے فیس بک نے ان کی بات کو مانا نہیں ہے تو اب یہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ کیسے نہیں مان رہا ہے مطلب تانہ شاہی واضح رویہ کہ آزادی سے نہیں ہمارے حساب سے چلو گے تو چلنے دیں گے اس سے پہلے بھی بہت ہنگامہ ہوا تھا جب یہ جتنے موڈی جی کے آلوچک ہیں جتنے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کے ٹویٹر پروفائلز بی جے پی کے بھائی کئی دگجنیتہ بند کرانا چاہتے تھے ان کا آئی ٹی سیل نہیں کیا تب سے رڑائی ہو گئی تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوئیں ایک انہوں نے کو ایپ بنوائی لی ہے ان بختوں نے جو کو ایپ ٹویٹر کی طرح ہیں جس کا پرچار دی جے پی کے بڑے بڑے منتری کر رہے ہیں اب میں کچھ پڑھ کے سناؤں گا سمجھ جائیے گا اس کے بعد پورا کھیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام کو بھارت میں پرتیبند کا سامنا کرنا پڑ سکتا یا دیوے نئے دشاہ نردیشوں کا پالن نہیں کرتے ہیں سرکار نے بہت ساری دشاہ نردیش بنائے تھے جس کی سمجھ سیما پچیس مائی کو سمجھ اپت ہو رہی ہے اب یہ پچیس مائی کے بعد اگر ابھی تک اور پچیس مائی آج ہیں آج تک انہوں نے وہ چیزیں پوری نہیں کری ہیں اب جب پوری نہیں کی ہیں تو کل سے ان کی اوپا پرتیمن لگانے کے دھمکی دی ہوئی تھی پہلے سے صرف ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے کی ہے وہی ہے جو بھارت نے بنا کوو کوو ایپ جس کو بھاجپاٹ ٹویٹر کی جگہ پہ لانچ کرنا چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح ٹویٹر کے پورا کا پورا جو ہے اس پہ آ جاتا کہ ہم اپنے حساب سے چلائیں لیکن وہ ہو نہیں پایا لیکن کوو جو ایپ ہے وہ اکیلی پلیٹ فارم ہے اکیلا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس نے پورتی کر دی ہے اب یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح سے تنہ شاہی روئیے سے آوازوں کو دبایا جا رہا ہے دنیا بھر میں لوگ سوال کر رہا ہے کہ یہ موڈی سرکار ہے کیسی سرکار اب یہ اور اپنے پیلوں پر کڑھاڑی مارتے چلے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں پھر آپ لیگل لڑائی کیسے لڑیں گے اندراشتری یہ لاؤس سے کیسے آپ وائٹ کریں گے بہت سارے سوال ہیں کیا انبقتوں کا ساتھ ملے گا نہیں ملے گا زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے سوشل میڈیا لیکن انہیں اسے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ان کی بدنامی وہیں سے ہوتی ہے یہاں تو میڈیا کو چھپ کر لیا جاتا ہے بی جے پی دورا بی جے پی کے ذریعے آواز دبا دی جاتی ہے لیکن جو گنگا کے کنارے جو پورا کا پورا شمشان گھاٹ کے روپ کے اندر قبرستان بن گیا تھا لاشوں کو گڑا ہوا دیکھا تھا اس سب کے ویجول جو گئے بہار وہ سوشل میڈیا کے ذریعے گئے تو سب سے بڑی تھوٹو وہیں سے ہوئی اور انتراشتری پریس ایجنسیز نے میڈیا آوٹلٹس نے ہنگامہ کڑا کر دیا کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے ان کو فوٹیجز ملتے ہیں سوشل میڈیا سے تو یہ اپنی چھوی کو بچانے کے لیے آج بھی آج بھی یہ اپنی چھوی کو بچانے میں لگے ہیں نہ کہ جنتا کو اپنی چھوی کو بچانے کے لیے ٹویٹر کو بین کرنا چاہتا ہے اور اس کے حساب سے تو نے جال گھنی دیا ہے کہ کل سے ٹویٹر فیس بک اور انسٹرگرام بین ہو جائے لیکن اس سے ان کے مخالفت کتنی ہوگی دیج بھر کے اندر اس کا اندازہ ان کو ہے نہیں لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ ہے خاص طور پر اس پینڈیمک میں لوگ اپنوں سے باتیں کر پاتے ہیں سوشل میڈیا کے مادیان سے جس کو یہ اپنی چھوی کو بچانے کے لیے بند کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں کل تو ریڈ ہی پڑھوا دی تھی آپ نے دیکھا ہوگا اور ریڈ کیسے پڑھوای تھی اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا جن لوگوں سے ریڈ پڑھوای تھی جس سیل سے اس سیل کا کام کیا ہے آپ جان کہنان ہو جائیں گے ہندوستان نے دیکھی کیا لکھا تھا ٹویٹر کے دفتروں پر ڈلی پولیس کی ریڈ ڈلی گروگرام کے آفیس میں پہنچی سپیشل سیل اب یہ سپیشل سیل کیا ہے جانتے ہیں ڈلی پولیس کی سپیشل سیل کا یہ ٹویٹر ہینڈل ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ آتنگواد کے کیسز کو ڈیل کرتی ہے آتنگواد کے کیسز اور اس سپیشل سیل کو ڈلی پولیس نے نوٹس دینے کے لیے پوشتاج کرنے کے لیے بھیجاتا ٹویٹر کے ہیڈ آفیس آتنگواد سے ڈیل کرنے والا سیل اس کی وجہ سے پورے دنیا بھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے امریکہ میں ٹویٹر کے ہیڈ آفیسز ہیں وہ ٹرم سے نہیں جا رہے موڈی سرکار سے کیا ڈلنگے وہ آزادی چاہتے ہیں جنتہ کے اندر ان کو آزادی دینے کا عدیقار ہے بھئی آپ نہیں دے رہے تو ان کو دینے تو کم سے کم اپنی بات تو رکھ سکتا ہے انسان لیکن نہیں خراب ہو جائے گی آج بھی چناؤ کی پڑی ہے کہ چناؤ ہم نہیں ہار جائے اگر ہمیں ایسے ایکسپوز ہوتے رہے پہلے تو پورا فرضی بھاڑا پھیلایا جب کوئی تکلیف نہیں تھی ٹویٹر سے جب خوب ہنگامہ کر لیا لوگوں میں نفرتیں بھر دیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی ٹویٹر نے اپنی ذمہ داری نبھائی تکلیف ہو گئی ان سے بھئی غلط کو غلط کہنا ہے کون سا غلط ہے بھئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے سمویت پاترہ کو اوپر ایف آئی آر ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جے پی نڈر تھا پہ پائی آر ہو گئی اور کیونکہ اس کے نیچے ٹویٹر نے منپلیٹڈ میڈیا بھی لکھ دیا تھا کہ چھڑ چھاڑ کیا گیا اس میڈیا سے اب نئے اس کے کیس کے اندر آگا ہے 36 گڑ کے پور مکونتی رمن سنگھ صاحب رمن سنگھ تو مطلب پھانی تک پہنچا دیا اس پورے مام نے آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا منپلیٹڈ میڈیا اس سب سے بہت ہنگامہ ہوا مطلب اتنا ہنگامہ کے جو تانہ شائی روپ ہے نا موڈی سرکار کا وہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ یہ کس طرح سے آوازیں دباتے ہیں اور اتنی بڑے پیر پہ کلھاڑی ماری ہے کہ ہمارے بدیش منطری اس وقت امریکہ کے اندر ہیں اور امریکہ میں ٹویٹر کے پورا کا پورا معاملہ مطلب امریکی کمپنی ہے ٹویٹر اور یہاں یہ سارے کام کر رہے ہیں اس کی اوپر کہ جس سے وہاں پر ہماری باقتوں کو نقصان پہنچے جیشنکر صاحب کو بھی شاید گبرائٹی ہو رہی ہوگی اور کیا ہو رہا ہوگا اس وقت تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہماری بات بولو تو صحیح ہے ہمارے اگر پول کھولو گے تو ہم تمہیں بین کر دیں گے اور یہ جگہ جگہ یہ کرتے آ رہے ہیں یہ جگہ جگہ کرنے کا بھی لیکن پترکاروں کے ساتھ ہوا تھا اب تو انتراشتری اس طرح پر تھوٹو ہو گئی کہ دنیا بھر کے اندر کیا آپ اس بات سے سہمتیں چلی یہ انبکتوں سے سوال ہے جو انبکت یہاں دیکھ دسلائک کرنے آئے ہوں گے کیا آپ کو تیار ہیں آپ فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کرانے کے لیے آپ بھی اندر سے تیار نہیں ہو کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں سے ایک دوسرے سے جڑنے کا اور وہ اپنی ذمہ داری نبھائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے OTT پلیٹ فارمز کو کیسے لے کر آئے یہ سنسر کے اندر سمیتی بنا دی ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ منتریوں کی ایک سمیتی بن جائے بڑے بڑے آمیشہ جی جیسے منتری راجناس سنگھ جی جیسے منتری ان کی سمیتی بنے اور ان کے دشاہ نردیشوں کی اوپر ٹویٹر اپنے جو کمپلینس ہیں اس کو پورا کرے یہ پہلے تو تھا نہیں جب سے ٹویٹر نے چھیڑ چھاڑ کی ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا تو یہ سب کچھ بن گیا اب اس سب کو آپ خوش جنتا کے تک پہنچائیے یہ تانہ شاہی روپ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اس سے دنیا بھر کے اندر تھوٹو کیوں ہو رہی ہے جب آپ بتائیں گے جنتا جاگروک ہوگی اسے پتا چلے گا واتس ایپ کی اوپر ساجہ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے جن کو چنا تھا وہ آپ کی ابھی وقتی کی آزادی چھیننے کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں اس حد تک کہ جس کو آپ کو بھی جہاں ان کو نہیں پہچانا تھا آپ کے اب یہ ادھکار بھی سوشل میڈیا کے چھینے جانے کی کگار کی اوپر ہے تو اس سب کے لیے ذمہ دار کون ہے کہ آپ کا وہ ووٹ جو آپ نے ان کو دیا تھا یا آپ نے ان سے سوال نہیں کیے اس کی وجہ ہے یا گودی میڈیا یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے پاس سوال ہیں جو آپ لوگوں سے پوچھئے ساتھ میں لائف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن بھی دبائیے گا جائے ہند جائے بھارت